اب اس ملک میں اس وقت اندھیر نگری چوپٹ راج کا یہ عالم ہے کہ یہ وہ جگہ ہے چیرنگ کراس کی کہ جہاں پر کبھی صحافی کبھی پولیس والے دورانے ڈیوٹی بیٹھ جائے کرتے تھے اب یہاں پر میاں نوازشیف صاحب 21 اکتوبر کو آنے والے ہیں اب میں کھلا تضاد آپ کو دکھانے لگا ہوں حیرت میں مبتلا کر دینے والا یہ ان کی آنے کی تیاریوں کے لیے یہاں پر ایک سٹیج یا ان کے لیے کوئی ان کا شایان شان عجوبہ بنے گا یہ ان کے بینرز ہیں یہ سارے بینرز ان کے دیکھیں یہ سارے بینرز آپ کو یہاں پر پیپلز پارٹی کا کوئی بینر نہیں نظر آئے گا آپ کو یہاں پر پاکسن طریقہ انصاف کا کوئی بینر نہیں نظر آئے گا ابھی ان کے الیکٹونے سے پہلے ہی وزیراعظم ان کو ڈکلیر کر دیا ہے ان کے ہی چمچوں اور کرچوں نے اے ارپورٹ تک آپ کو میاں ممن نوازشیف کی فلیکس ان کے سٹیمرز نظر آئیں گے لیکن پنجاب کی عوام نہیں نظر آئے گی یہ وہ ریاض الراجہ ریاض ہے اسلام نکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کرائیم فائل اور میرا نام یاسر شہون خان ہے ماشرے میں کیسے کیسے ہینیس کرائیم اور کونسی لوکیشنز کے اوپر ہوتے ہیں آج میں آپ کو وہ دکھاؤں گا جو آپ کی نظروں کے سامنے بھی ہوتے ہیں لیکن نوجل ہو جاتے ہیں یہ قانون ساز اس حملی ہے یہاں پہ کبانین پنجاب کی حد تک بنائی جاتے ہیں کوئی نیا قانون بنتا ہے یہاں بنائی جاتا ہے ایک پورا سسٹم ہے اس کو ارگنائز کر کے یہ بنائی جاتا ہے اب اس ملک میں اس وقت اندھیر نگری چوپٹ راج کا یہ عالم ہے کہ یہ آپ چیرنگ کراس میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے چیرنگ کراس کی کہ جہاں پر کبھی صحافی کبھی پولیس والے دورانے ڈیوٹی بیٹھ جائے کرتے تھے اب یہاں پر میاں نوازشیف صاحب 21 اکتوبر کو آنے والے ہیں اب میں کھلا تضاد آپ کو دکھانے لگاؤں حیرت میں مبتلا کر دینے والا کہ ان کی آنے کی تیاریوں کے لیے یہاں پر ایک سٹیج یا ان کے لیے ان کا شایان شان کوئی عجوبہ بنے گا جس کی اطلاعات ہمیں ہیں اب میں آپ کو بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں ایک جانب اس طرف دکھائیں وہ جماعت اسلامی کی ریلی ہے وہ ہارل روڈ کی طرف سڑک جا رہی ہے اور وہ جماعت اسلامی والے فلسطین کے اوپر ہونے والے مظالم کو کنڈیم کر رہے ہیں وہاں پر اب مزیداری کی بات یہ ہے کہ اس جانب آ جائیں تو میاں محمد نواز شریف جو تین سال وطن عزیز پاکستان میں برسر اقتدار رہے ہیں ان کی کارکردگی آپ کے سامنے ہیں کچھ چھپی نہیں ہوئی یہ ان کے بینرز ہیں یہ سارے بینرز ان کے دیکھیں یہ سارے بینرز دیکھیں اب آپ یہاں سے لے کے ائرپورٹ تک چلے جائیں یہ دیکھیں یہ سارے بینرز ان کے دیکھیں یہ مین شارہ ہے آپ کو یہاں پر پیپلز پارٹی کا کوئی بینر نہیں نظر آئے گا آپ کو یہاں پر پکستان طریقہ انصاف کا کوئی بینر نہیں نظر آئے گا آپ کو کسی اور جماعت کا کوئی بینر نہیں نظر آئے گا یعنی کہ آپ کو نون لیگ کا بینر نظر آئے گا یعنی کہ پنجاب کو پھر سے خود ساختہ طور پر نون لیگ کا قلعہ بنانے کی حکمت عملی بھی تیار ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے ایک جانب آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں سراج الحق مظلوم نحت فلسطینیوں کے لیے آواز بلند ہے اور نیچے اس کے دیکھیں میاں ممن نواز شریف صاحب انشاءاللہ پھر سے سب ٹھیک کرے گا وزیراعظم نواز شریف یعنی کہ ابھی ان کے الیکٹ ہونے سے پہلے ہی تینکیو سو مچ ابھی ان کے الیکٹ ہونے سے پہلے ہی وزیراعظم ان کو ڈکلیر کر دیا ہے ان کے ہی چمچوں اور کرچوں نے اور یار یہ کیسا نظام ہے کہ تین تین بار برسر اقتدار رہنے والے وہ لوگ جو صرف اور صرف اس ملک کی رگوں کا خون چوسنا جانتے ہیں ان کے لیے کیسی صفائیاں سترائیاں اور ان کے آنے کے استقبال اور معاملات زندگی ہو رہے ہوتے ہیں کیا ہماری اقل گھاس شرنے جلی گئی ہے ہم کیا کر رہے ہیں کن لوگوں کو چن رہے ہیں یہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ یہاں کے طاقتور حلقے کسی بھی بدماش کو کسی بھی گھنڈے کو خون چوسنے والے افراد کو آنے نہیں دیں گے اگر میری آواز کو بند کیا گیا تو میرا گیا بھائین میں تو فوراں سے پہلے چپ کر جاؤں گا اے خون کے اوپر ہی تو لہذا مجھے اٹھائیے گا نہ لیکن یہ حقیقت پیان کرتا رہوں گا جب تک زندہ ہوں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں وہ سارے اور دوسری جانب آپ کو بڑی مدیدار بات بتاؤں یہاں سے چلے چلے آپ ائرپورٹ تک ائرپورٹ تک آپ کو میاں محمد نوازشریف کی فلیکس ان کے سٹیمرز نظر آئیں گے اس کے لابے کچھ نہیں اس لکھ پورے شہر میں نظر آئیں گے اچھا سٹیمر بینر نظر آئیں گے آپ کو ان کی تصاویر نظر آئیں گی ان کے بارے میں لکھے ہوئے قصیدیں نظر آئیں گے لیکن پنجاب کی عوام نہیں نظر آئے گی یہ کیسا کھولت ازاد ہے یعنی کہ یہ ساری چیزیں تو نظر آئیں گی لگانے والے بھی اپنے پیسے لیں گے لگا کے نکل جائیں گے لیکن عوام دور دور کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی حالات و واقعات اتنے زیادہ ہترناک ہو چکے ہیں آئیے ناظرین آگے آپ کو میں چل کے دکھاتا ہوں یہ چیک کریں بریسٹر راجہ دانیال رانہ سناؤلہ صاحب راجہ ریاض احمد یہ وہ ریاضر راجہ ریاض ہے جو خود ساکتہ اپوزیشن کا شیئرمن اپوزیشن تھا اور یہ میاں ممن نوازشریف ہیں جن کا اس وقت آنے سے پہلے ہی پاکستان میں کاغذوں میں اور پھر یا اشتہاروں میں یا پھر آپ کہہ لیجئے بینرز میں سٹیمرز میں توٹی بول رہا ہے لیکن عوام نہیں ہے اور ایک جانے فلسطین کو ازاد کرانے کے لیے کموں بیشواں پر اگر بڑا مطاعت اندادہ لگایا جائے تو جماعت اسلامی کی ریلی میں اس وقت میرے خیال نہیں یقین کے مطابق چار سے پانچ ہزار افراد ہوں گے اور چار سے پانچ ہزار صحیح اوریجنل افراد آ جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی آواز ہے لیکن یہاں پر آپ کو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں سٹیمر بینر نظر آئیں گے میاں ممن و عاشیف کے لیکن عوام نظر نہیں آئے گی عوام کیا چاہتی ہے عوام کے دل کی بات کیا ہے ان کی نبز میں کیا چل رہا ہے ان کو کس بات پر یقین ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو سمجھنے کے لیے نیچر کا ڈاکٹر ہونا بڑا ضروری ہے تو نیچر کے ڈاکٹر سب سے بڑے تو طاقتور حلقے ہیں تو میری ان سے انتماس ہے کہ آپ کی بدولت ہی یہ ملک جلتا ہے آپ کی بدولت ہی یہ سارے سلسلے جلتے ہیں اور آپ کی بدولت ہی کوئی جرد بھی نہیں کرتا ہے اس ملک کی طلع جانب میلی آنکھ سے دیکھنے کی آپ کا وقت آگیا کہ اس بار آپ کوئی ایکشن لیں اور چناؤ اس طرحیں کا ہو جو وطن عزیز پاکستان کے ایک ایک شخص کے لیے بہتری کا زامن ہو نہ کہ پاکستان کی بنیادوں کو مزید کھوکلا در کھوکلا کر دے ناظرین یہ منظر اور یہ ہینیس کرائم آپ کو دکھانا اس لیے ضروری تھا میں وہ لچھے دار باتیں تو کرتا نہیں ہوں کہ اس کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے ساتھ وہ ہو گیا فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا اس کی شیف بڑھ گئی اس کا وزن کم ہو گیا اس کی بی بی کی انگوٹھی واپس ہو گئی اس کے ساتھ ایسا ہو گیا یہ امام کے مسئلے نہیں ہیں ان سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے عوام کے ساتھ تعلق تو اس کا ہے جو عوام کے لیے سوچتا ہے اور وہ کون ہیں یہ صرف طاقتور حلقے جانتے ہیں اور وہ لا سکتے ہیں اگر اس بار طاقتور حلقے خود سے مداغلت کر کے اس شخص کو لے آئیں مجھے پتہ اس بھی علاق پر مجھے بڑی کالیاں پڑھنی ہیں تو شاید پاکستان کی تقدیر بدل جائے لیکن نفس کے اوپر ہاتھ رکھنا ضروری ہے اپنی نفس کے اوپر ہاتھ رکھیں کومنٹ سیکشن بتائیں آپ کی نفس میں سے کس کا نام نکل رہا ہے اپنا بہت کہہ رکھئے گا اللہ حافظ